بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ ہے آپ کی ایک شگردہ جو باقاعدہ آپ کا درس سننے آتی تھی نہائیت عبادت گزار تھی اس بیچاری کا جوانی میں خامد چل بسا اس نے دل میں سوچا ایک بیٹا ہے اگر میں دوسرا نکاح کر لوں گی تو مجھے دوسرا خامد تو مل جائے گا لیکن میرے بچے کی زندگی برباد ہو جائے گی اب وہ بچہ جوان ہونے کے قریب ہے یہی میرا سہرہ سے لہٰذا اس عظیم ماں نے یہی سوچ کر اپنے جذبات کی قربانی تھی وہ ماں غر میں بچے کا پورا خیال رکھتی لیکن جب وہ بچہ غر سے باہر نکل جاتا تو ماں سے نگرانی نہ ہو پاتی اب اس بچے کے پاس مال کی کمینہ تھی اٹھتی ہوئی جوانی بھی تھی یہ جوانی دیوانی مستانی ہو جاتی ہے چنانچہ وہ بچہ بری صحبت میں گرفتار ہو گیا شباب اور شراب کے کاموں میں مصروف ہو گیا ماں برابر سمجھاتی لیکن بچے پر کچھ اثر نہ ہوتا چکنا گڑا بن گیا وہ اس کو حضرت حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے پاس لے کر آتی حضرت بھی اس کو کئی کئی گھنٹے سمجھاتے لیکن اس بچے کا نیکی کی طرف روجان ہی نہیں تھا حضرت کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ شاید اس کا دل پتھر بن گیا ہے مہر لگ گئی ہے بہرحال ماں تو ماں ہوتی ہے ماں اسے پیار سے سمجھاتی رہی میرے بیٹے نیک بن جاؤ تمہاری زندگی اچھی ہو جائے گی کئی سال برے کاموں میں لگ کر اس نے اپنی دولت کے ساتھ اپنی صحت بھی تباہ کر لی اور اس کے جسم میں لا علاج بیماریاں پیدا ہو گئیں معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ اٹھنے کی بھی سکت نہ رہی اور بستر مرگ پر پڑ گیا اب اس کو آخرت کا سفر سامنے نظر آنے لگا ماں نے پھر سمجھایا بیٹا تُو نے اپنی زندگی تو خراب کر لی اب آخرت بنا لے اور توبہ کر لے اللہ بڑا گفور و رحیم ہے وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا جب ماں نے سمجھایا اس کے دل پر کچھ اثر ہوا کہنے لگا ماں میں کیسے توبہ کروں میں نے تو بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ماں نے کہا بیٹا حضرت سے پوچھ لیتے ہیں بیٹے نے کہا ماں اگر میں فود ہو جاؤں تو میرا جنازہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں ماں حضرت کے پاس گئی حضرت خانے سے فارغ ہوئے تھے عورت تھکے ہوئے تھے اور درس بھی دینا تھا اس لیے کائلولا کے لیے لیٹنا چاہتے تھے ماں نے دروازہ خٹ کھٹایا پوچھا کون ارض کیا حضرت میاب کی شاگردہ ہوں میرا بچہ اب آخری حالت میں ہے وہ توبہ کرنا چاہتا ہے لہٰذا آپ گھر تشریف لے چلیں حضرت نے سوچا یہ پھر دھوکہ دے رہا ہے اور میرا وقت ضائع کرے گا اور اپنا بھی کرے گا سالوں گزر گئے اب تک کوئی بات اثر نہ کر سلی اب کیا کرے گی کہنے لگے میں اپنا وقت ضائع کیوں کروں میں نہیں آتا ماں نے کہا حضرت اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ حضرت حسن بسری پڑھائیں حضرت نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس نے تو کبھی نماز ہی نہیں پڑے اب وہ شاگردہ تھی چپ کر گئی روتی ہوئی گھر آ گئی بیٹے نے پوچھا کیا ہوا ماں نے کہا ایک طرف تیری حالت دوسری طرف حضرت نے انکار کر دیا اب یہ بات بچے نے سنی تو اس کی دل پر چوٹ لگی اور کہا ماں میری ایک وسیعت سن لیجی ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیا عجیب وسیعت کہا امی میری وسیعت یہ ہے کہ جب میری جان نکل جائے تو سب سے پہلے اپنا دوپٹہ میری گلے میں ڈالنا میری لاش کو کتے کی طرح سہن میں گسیٹنا جس طرح مرے ہوئے کتے کی لاش گسیٹی جاتی ہے ماں نے پوچھا بیٹا وہ کیوں کہا امی اس لیے کہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو اپنے رب کا نافرمان اور ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام یہ ہوا کرتا ہے میری پیاری ماں مجھے قبرستان میں دفن نہ کرنا ماں نے کہا وہ کیوں کہا ماں مجھے اسی سہن میں دفن کر دینا ایسا نہ ہو کہ میرے گناہوں کی وجہ سے قبرستان کے مردوں کو تکلیف پہنچے جس وقت نوجوان نے ٹوٹے دل سے آجزی کی یہ بات کہیں تو پروردگار کو اس کی یہ بات اچھی لگی روح قبض ہو گئی ابھی روح نکلی ہی تھی ماں آنکھیں بند کر رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی پوچھا کون جواب آیا حسن بسری ہوں کہا حضرت آپ کیسے فرمایا جب میں نے تمہیں جواب دے دیا اور سو گیا فامی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا پروردگار نے فرمایا حسن بسری تو میرا کیسا ولی ہے میری ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے انکار کرتا ہے میں سمجھ گیا کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی توبہ قبول کر لی ہے تیرے بچے کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حسن بسری کھڑا ہے اے اللہ تو کتنا کریم ہے کہ مرنے سے چند لمحہ پہلے اگر کوئی بندہ شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے